بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال یہ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو گنجہ کرتے ہیں اور اس کے سر کے بال آٹے کے اندر بند کر کے سمندر میں بھاتے ہیں اس بات کی شریعت میں کیا ہے شریعت میں جائے کہ ساتھوے دن یا چودھوے یا اکیسوے دن بچہ کا حقیقہ ہوتا ہے بچہ بچی دونوں کا اور اس میں سنت طریقہ ہے بال اتھار کر سنے چاندی سے وزن کر کے اخرام ساکین کو دینا اور اس دن لڑکے کی طرح سے دو بکرے یا لڑکی کی طرح سے ایک بکرہ زب کر کے فقراء و مساکین میں تقسیم کر لے یا قربانی کی طرح اس کے تین حصے کر لے یا سارا خیرات کر لے یا سارا رکھ لے اور اسی دن پر بچے یا بچی کے نام کا بھی اعلان کر لے باقی تم نے جو باتیں لکی فضول ہے کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سبسٹوپی استعمال کی ہے نا سبسٹوپی نصب پگڑی میری وال نرماتہ کر رہی تھی کہ میں آیا اور ان کے پیچھے اپنی نماز شروع کر دو کیا عورت کے پیچھے نماز ادا ہو جاتی ہے شرم تن کو مگر نہیں آئی یہ لکھتے ہوئے بھی شرم نہیں آئی عورت کے پیچھے کھڑے ہوگے اپنی پڑی ہو تو پڑی ہوگی امامت نہیں ہوتی آپ بھی جتی لوگ کو کافر کہتے ہیں لیکن میں نے سنایا کہ کسی کو کافر بھی نہیں کہنے شاہیے کمال ہے جس طرح مسلمان کو مسلمان کہنا فرض ہے اس طرح کافر کو کافر کہنا فرض ہے جو اس میں مداہنت کرے گا وہ منافق مرے گا معلوم یہ کرنا ہے کہ میرے بڑے بھائی کے آدھے سر میں کافی عرضے سے درد ہے اللہ اسے صحت دے معلوم یہ کرنا ہے کہ حلیب علی کے رسول اللہ نے پہنی ہے نہیں یہ دجال و شیطان کی نشہنی ہے مشکات شریف چل دو سفہ چار سو ستکتر شرح و سنہ کے حوالے سے ابو سعید کی روایت ہے مولی عضرت موسیقی کو کمانا فرماتے ہیں جب پہ اکثر لوگ فرماتے ہیں کہ آہ عضرت نے تف بجانے کمانا نہیں فرمائے دفت بجائے گیا اور جہاد کے اعلان کے طور پر یا نکاہ کے اعلان کے طور پر تف بطور سر اور رقص کے اور سرور کے نہیں بجائے گیا ہے اس لئے موسیقی حرام نہ جائے گیا اگر کوئی شخص اعلانیہ گناہ کرے تو اس کی برای ہے اگر کسی نے کر دی تو غیبت ہوگی یا نہیں نہیں گناہگار کو گناہگار کہنا یہ غیبت نہیں ہے بشرتی کے مقصد اوروں کو اس کے شر کی اطلاع یا اس کی اصلاح ہو پوچھ نہیں ہے کہ نوافل میں رکو سجدے میں سبحان اللہ سبحان ربی العلہ سبحان ربی العظیم کے ساتھ ساتھ سبحانک اللہ ربنا و حمدی اللہ محفظ لی اور سبور اندر سوٹی میں یہ لگتے ہیں عمیر نام جو نے کہا تھوڑی وروا میں نے کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ داری فرض اگر یہ صحیح ہے تو برائے میں ربن داری فرض نہیں واجب ہے اسمت محققہ ہے عمل کے اعتبار سے فرض ہے دیکھتی ہوتے یا نبی یا رسول کہنے کے لئے میں اگر کوئی کتاب لکھی گئی ہے اس کتاب کا نام ہے قرآن قریب جو اللہ تعالیٰ نے دیجی ہے اور رمائی ہی اور پہمبر درہ موجود اور گلی سے آواز دی یا رسول اللہ یا محمد اخرج بنا اور اللہ نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَ كَبْهُ وَرَاءِ الْحُجَرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ جو لوگ باہر کھڑے ہو کر آپ اندر تشریف فرمائیں اور آپ کو آواز دے کر فکار دیں یہ بے اقل ہے تو جو پاکستان سے کہتے ہیں یا نبی یا رسول لَا اِلَّا يُمِنُونَ ان کا ایمان نہیں بے ایمان اول در دے کر دوران خود جنہ میں بسورت قائدہ بیٹھ سکتے ہیں فتاوِ عالمگیری میں ہی جائے ہیں بہتر یہ جب بچہ پیدا ہوتے تو لوگ سات دن کے بعد اس کا سرم اڑھاتے ہیں اس کے مرابر چاندی دیتے ہیں یہ صحیح ہدھیہ ہے یہ سنک طریقہ ہے مناعیل کے کیا معنی ہے میں یہ معلوم نہیں مناعیل آپ نے لیتا کیسے ہیں معلوم یہ کرنا ہے کہ ہم سات بائی ہیں ان میں دو شادی شدہ ہیں باقی نہیں اور ہمارا پیشہ گھر کا تقریب ہے سب کے سب مضبوری ہے اپنے مالی مدد کوئی باہر سے نہیں کرتے ہمیں کتنی قربانی ہے اگر سب لوگ اکٹھے رہے ہیں اور ایک ہی گھر ہے اور کمانے میں کوئی شخص مالک نہیں ہے گھر کا بڑائی ہے اس کا مالک و متصرف ہو تو پھر ایک قربانی کافی ہے اور اگر ہر شخص صاحب نصاب ہے تو گھر میں جتنے افرادیں ہر صاحب نے ساتھ پر قربانی واجب ہے سوال یہ کہ اگر کپڑوں پر حلال جانور کا خون لگے ہوا ہو تو نماز ہو جائی گی یعنی برائی میر برائی اب یہ بحث ہے کہ خون وہ جو ربوں سے باہا ہے دمیسائل جسے کہ اگر وہ لگا ہے تو وہ نجوس العین ہے کشاپ پا خانے کی طرح ہے کپڑا ناپاک نماز نہیں ہوگی اور اگر حلال جانور کا وہ خون تو دہ چکا ہے البتہ جسم کے دوشت کوئی سی اور حصے کا خون لگا ہے تو وہ ناپسندیدے تو ہیں لیکن ناپاک نہیں یہ اس سے نماز ہو جائے گی میری اس خاتون بیوہ ہیں کچھ جمع پونجی بینک وہ جمع کرا کے اس کے سوا سویٹ پر گزارہ کر دیئے کیونکہ کوئی کفالت کرنے والے نے کیا وہ گناہگار ہے وہ تو گناہگار ہے آپ کا بھی ایمان جانے والے ہیں جو ایسی غلط باتیں بس سے میں پوچھتے ہیں کیا کسی بیوہ اور مختاج کے لیے بشاک پا خانہ کھانا جائز ہو جائے گا سود کھلاتے ہیں آپ اسے آپ جیسے مستانڈا اس کو حلال کما کے دینا کسی کے لیے بھی سود کھانے کی ایجادت نہیں ہے کیا فرماتے علماء اس مسئلہ مذکورہ کے بارے میں آج کے الخواتین اپنے قبروں پر شیون لگاتے ہیں کیا جائز یا نہیں شیشت کیا ہوتا ہے صحیح نہیں ہے آغیار کا طریقہ ہے کیا فرمتجید علماء پورا میں نماز پڑھتے ہو کیا ہر پہ کے ساتھ بھی کہنے جیئے ہیں پہلی تکبیر کہنا تو فرض ہے اگر کسی نے نہیں کہا تو نماز نہیں شروع ہوئی اس کے علاوہ تمام تکبیرات سنتیں یہ ہمیں عارفہ کے دن خنفی مسلک والے کن شرائط کے تنظور رسل کی نماز قصر کر کے ایک ساتھ ادا کر سکتے ہیں یہ ہمیں عارفہ جب ہمارے لوگ وہاں مسافر ہوں گے تو بے شک وہ قصر کریں گے اور اگر وہ مقیم ہو چکے ہیں مکم و کرلمہ میں کم از کم پندرہ دن رات کی نیت ہو چکی ہے تو ایسی صورت میں وہ پھر عارفات اور مزدلیفہ میں مقیمین ہوں گے اس لئے وہ قصر نہیں کر سکتے ہیں مفتی آزم پاکستان مولانا مفتی شفید اور ہم نے احکام حج میں لکھا ہے کہ یہاں کا آدمی وہاں جمع بین سلاتین میں شریک نہیں ہو کیونکہ وہ وہاں مقامی امام حج کے مناسق کی وجہ سے قصر کرتا ہے لہذا وہ نماز صحیح نہیں ہے لہذا یہ لوگ نہ پڑھا کریں اپنی نماز زہر کے وقت میں اور پھر اثر کے وقت میں اپنے اپنے وقت کے اندر پڑھ لیں میں ماربل کا کام کرتا ہوں اور ایک پارٹی سے آرڈل لیا ہے جو اسی پارٹی سے ملتیار کروا کہ پہلی پارٹی کو دیتا ہوں اور ساتھ میں خود بھی میند کرتا ہوں اب میری ایک کمائی جائز یعنی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کمیشن ہے جو اسلام میں جائز نہیں ہے جائز کاموں کا کمیشن جائز ہے ناجائز کاموں کا کمیشن نہ جائز ہے میرے ایک بیٹا ہے میں اس کو مدرسے پڑھنے کیلئے بجواتا ہوں دس بارے حفظ کیے ہیں لیکن وہ مدرسے سے واپس باگ کر آتا ہے کیا کیا جائے محنت کی جائے دعائیں کی جائے تاکہ بچہ دل لگا لے میری میند شادی کے لیے بیٹی ہے جب دوست کے اوپر کسی نے بندش ہوئی ہے ہم جو جو جگہ میں گئے ہیں وہ بندش کا اثر بتلاتے ہیں جو بتلاتے ہیں اسی کے گلے میں رسی ڈالو اسی نے کیا ہوگا اور میں وہ کہاں سے عالم الغول ہو گیا ہے جس نے کہا کہ اثر ہے مل اس کو پکڑو خوب گرا کے مرکشک کے مارو اسے کہو کہ یہ اثر توڑنا پڑے گا غنیرہ کے معنی ہے شان والی عزت والی کیا اس سے انہیں حدیث ہیں جس سے ثابتوں کے سوئے سے زوال کے وقت یہ بات نہیں کر رہی ہے بہتا حدیث ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین اوقات مسورہ نکل جائے اور بھوٹ جائے اور جب استوائش شمس ہو جائے تو نفلے نہ پڑا گئے عامل بابا کا استعمال پتری گیا ہے حضرت کیا کسی یہ بھوٹ کو اتارنے کی غرض سے اگر عامل بابا کا استعمال جائے گئے عامل اگر واقعاً ایسے وظائف اور تدابیر جانتا ہے کہ لوگوں پر واقع شدہ آسیب صفلی اور سہر ٹوٹ نہ ہو تو ٹھیک عامل بابا تو چور بازاری ہے اور جانتے نہیں ہے میں نے احبار جہاں میں ایک مفتی کے سوال کے جواب نہیں ہٹی نیک کاموں کو شورت کی رجائے جو جواب تحریر کیا ہوا مولی ٹی وی دیکھنے کو گناہ کرتے ہیں دراصل وہی اس برائی کے ذمہ دار ہیں اگر یہ مولی ٹی وی سے تبلیغ دین کے کام نہیں کیا تو فوش لوگوں نے ٹی وی پر قبضہ کر دیا اس بارے میں آپ کو کیا خیال ہے آپ کا خیال سو فیصد غلط ہے اور اس نے صحیح کہا ہے ترمیل ناجائز ہے ناجائز ذرائع کو دین کے لیے استعمال نہیں کر سکتے مفتی صاحب میری مہن بہت واہم کر دی ہے اور ہر کام بہت سوس روی سے کر دی ہے آپ نے ربانی فرما در کوئی ایسا طریقہ بدلائے آخری دو صورتیں پڑھ پڑھ کر دن کر دی جیسے بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک چیز لوگ اور دوسری مفت حاصل کرو تو ایسی چیز خریب ہو جائے ہوئے جب اس ادارے کی طرح سے بطور ترغیب اور تشویق کے حد جائے ہوئے مفتی صاحب نیہ گر کی تعمیر مکمل ہونے پر قرآن خانی جائے ہوئے قرآن خانی کو ہر وقت جائے ہوئے نیہ گر کی کوئی خصوصیت نہیں ہے البکہ نیہ گر تعمیر ہونے پر حدیث شریف میں اس طرح آیا ہے کہ بنا ذارا و جعل فیہ مادبتا و دعائی لیہ الناس پورے گر میں دسترخان دوچھائیں بہترین کھانا تیار کروائیں اور دوست و رہباب و عزیز و عقارب اس میں طلب پر کے کھانا کھلائیں گر کی علاق والا مصیبت سب نکل جائے گی قرآن خلاف تو پڑھتے ہیں جو کام کرنے کا ہے وہ کبھی نہیں سمجھے گے جو عورتوں نے رواج لیا ہے اس کے پیچھے پڑھے رہے ہیں پوچھ نے یہ کہ بینک کے بغیر سوچ والد ایک آنٹ کلوا سکتے ہیں جیہاں مینکوں میں کرنڈ کھاتے ہیں اس کے سوچ نہیں بیک لس کی طرف بتے ہیں یہ چھار سنت دو فرض پھر چھار سنت پھر دونوں سنت حواخانی و قادیانی سے زبردست سے روئیہ لینہ رویہ نہ ہے کسی سے زبردی نہیں جائے عرض یہ کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے اس کے بعد اس کے سارے شرعہ تین چار گئے تک بیٹھتے ہیں لوگ آ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں نیس قرآن خانی کر دیں روٹی چاہے شرمت وغیرہ خاتے بھی تو آپ کیا فرما دے جائے 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 سب چاہے جائے اصلا تو تازیت والوں کو کھلانا ہے اور جب تازیت والوں کے لئے آپ نے بنایا اور ان کے مہمان آیا تو وہ بھی کھا سکتے عورتوں کا حان سندار کر کے نماز ہو قرآن وجید یا دینی کام کرنا جائے جائے جائز تنہیں ناپسندید آئے عورت ایسے خوشبو لگائے جس کا رنگ ہو محک نہ ہو اور مرد ایسے خوشبو لگائیں گے حدیث میں کہ جس کی مہت ہو رنگ نہ ہو کیا زکاة کی رقم سے مدرسے کے لئے کوہ بنوا سکتے ہیں جیہاں بہتر یہ ہے کہ کسی مستحق تعلق علم سے ہیلہ کروائے جائے یا محتمل اس سلسلے میں قصد کر لیں بعض لوگ امام کے پیچھے فرم نماز کی تیسلے چوتھی رقم میں سورہ فرم دے گلے تحاوی میں یہ بات سے مروی ہے کہ اگر مجھے ایسے لوگوں کا پتہ چل گیا جو زہر اور اسر میں پڑھتے ہیں امام کے پیچھے قرام لَأَقْلَ أَنَّ أَلْسِنَتَهُمْ أَنْ آَنَاقِهِمْ تو ان کی زبانیں گدی کی طرف سے کھیش لگا کیا زہر کی نماز میں چار سنے چھوٹ جائے فرض زمانت کری ہو جائے فرضوں کے بعد پہلے چار پر دو یہ راجے ہے فتحہ الانگیری جلگی اول صفحہ 112 عورتوں کے تبلیغ اپنے محرم کے ساتھ جائے گئے اگر جائے گئے تو کیا فرض یا سنت یا مستحب فرض کی تبلیغ فرض سنت کی سنت مستحب کی مستحب تعویز پہننا جو جائز کلمات کے ساتھ ہو جائے گئے ایک مجلس کی تین طلاق تین مجلسوں کی تین تین سال کی تین انہوں پر کی تین سب ایک حکم میں ہیں اس کے خلاف کہنے والے نیرے شیعاتین ہیں عرضی کے شبرات میں ایک دوسرے کے گھر کھانا دیکھنا اس کی پابندی کرنا مناسب نہیں ہے تصدق و خیرات جائے گئے قسم توڑنے کا کفارہ دس مسکینوں کو دوگا کھانا کھلانا موتا دل کیا کفارے کے لقم عدد سے نجھے سکتے ختم خواجدان جائے گئے اکثر لوگ بچے کو قرآن شریف کرنے سے پہلے بسم اللہ ختم کرنے پر آمین کی رسم کرتے کسی بزرگ سے بچے کے لیے جب اس کی عمر چار سال چار ماہ دن کی چار بڑیے گزرنے کے بعد احتمام کیا جائے تو اچھا ہے صوفی اکرام کے ہاں متوارث عمل ہے امام الاسر مرانان ورشاہ کی بسم اللہ مشہور ہے اور خواج فرید جنشکر کی بسم اللہ مشہور ہے قدب عبد الدین بختیار کاکی کی بسم اللہ مشہور ہے حمید الدین ناغوری کی بسم اللہ مشہور ہے عام فقہہ اور مفتیین نے اس کو ناپسند کیا ہے کیونکہ اس میں چاندی کا قلم خونے کی تختی اور کئی قسم کے خلاف شرع امور سرزد ہوتے ہیں اگر وہ امور سے اشتناک کیا جائے نفس سے صورت علم نشرہ اور اطراب اس میں چند کلمات کسی بزرگ سے پڑھوائے جائے وہ سال اور مہینے دنوں کی تعین کر لی جائے تو دیکھا گیا کہ وہ بچہ نہائی سعادت من ثابت ہوتا ہے اگر کوئی شخ نشے کی آلت میں جانور زبا کرے تو وہ جانور کا گوش کھانا جائے گے نشہ اگر شراب کا ہو یا اس قسم کے منہین ہو ہو تب تو وہ نہ جائے گے باقی مسلمان کی ایسی ایک سے زبیحہ علال ہے آج میں جوٹے پہن کر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے پڑھ تو سکتا ہے جیسے جوٹے سر پر رکھ کے بھی پڑھ سکتا ہے لیکن ایک اقل مندوں کا اور شریف لوگوں کا طریقہ نہیں ہے آداد اس فلات یہ ہے جنازے تو بھی نماز کہا گیا ہے کہ جوٹے اتار لیں قرآنی آیات حدیث وغیرہ جیب میں ہو آج میں بیت الخلا جا سکتا ہے جبکہ وہ بکھی ہوئی ہے رمالیا پرس میں الحمدللہ رب العالمین بستغفرک اللہ وآلہ صلوك السلام وآلہ فیہ لا انہا اللہ وحدہ لا شریف علا بول بل 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 الحمد وآلہ کل شہد قدیل یہ پس نمیز ہے تگیل جزور Austral موسیقا 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 موسیقی